حسین لبائی کیا حسین بر دم بر روح لبائی کیا حسین میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو یہ آج ہے آج محرم کا آگاز ہے اور یہ جو محرم ہے یہ ہر سال صرف ایسے ہی مزاق کے لئے نہیں ہے یہ جو محرم ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ جو ہمارے آبا و آجداز کا جو مقصد تھا تا قیامت ہم اپنی مرنے دم تک اس محرم کو رکھیں گے اور امام حسین کا جو مقصد تھا وہ سب کو یاد دلائیں گے جو کربلا میں انہوں نے کیا یہ ایسے ہی نہیں تھوڑتا قیامت ہم جو ہمارے محرم کا مقصد ہے یہ جو ہمارے آبا و آجدادوں کا مقصد تھا اس کو ہم قائم رکھیں گے اور جب تک اس دنیا میں شیعان علی بن عبی طالب ہیں محرم ہوتا رہے گا اور بہت اچھے سے رہتا رہے گا اور امام حسین کا جو مقصد تھا وہ زندہ رہے گا ملیشہ آپ ایک جوان ہے تو جوانوں کے لئے حسینی جوانوں کے لئے آپ کی طرف سے کیا پیغام رہے گا کن چیزوں پر زور دینا پڑے گا میرا حسینی جوانوں کے لئے صرف اتنا ہی پیغام ہے کہ جو آج ہمارے جوان ہیں محرم آتا ہے یہ محرم کو مزاق کی طرح لے لیا گیا محرم آتا ہے بس کالے کبڑے لگا دیا تو آئے مگر اتنا ہی کھالی یہ نہیں ہے میں آپ کو آپ کسی بھی جوان کو اٹھائیں گے آپ اسے محرم کی ہسٹری پوچھیں گے اس کو کسی کو پتا نہیں ہوگا اس لئے میرا یہی یہ ہے کہ جو یہ محرم ہے اس کے بارے میں پڑھئے اس کے بارے میں سیکھئے کیونکہ جو یہ آپ کے سارے جو ہمارے شیعہ برادران ہیں ان کے جو آبا واجدہ تھے انہوں نے اپنی جانے دی ہیں اس کے لئے بہتوں کو شہید کیا گیا ہے کس لئے دیا ہے انہیں تاکہ یہ جو محرم کا یہ ہے یہ ہم کانٹینیو کر سکے یہ ہم کرتے رہیں لیکن آج کر افسوس کی وجہ سے یہ جو جوان ہے یہ نہیں کرتے تو جوانوں کے لئے یہی امید ہے کہ وہ ان مجلسوں میں آئیں وہ سنیں سمجھیں گوھر سے سنیں اور محرم کو ایک مزاق نہ لے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے کی شہادت ہے اس کو پڑھیں ہسٹری پڑھیں سمجھیں کیونکہ یہ مزاق نہیں ہے جو انہوں نے قربانیاں دی ہے وہ اصلی ہے یہ ہسٹری پڑھنی چاہیے ہمیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انہیں جو قربانیاں دی ہے وہ آج بھی لاغو ہوتی ہے ان کے جو پرنسپل جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے جس طریقے سے چلنا ہے ویسے ہی چلنا چاہیے محرم میں صرف کالے کبڈے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا کالے کبڈے کوئی بھی لگا سکتا ہے محرم میں صرف کالے کبڈے کوئی بھی لگا سکتا ہے